السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کے سامنے ہم سے آپ نے پورے ہفتے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کے تعبیریں بیان کرنے والے ہیں یہ پروگرام اور خوابوں کی تعبیر کے بیان کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو پھر میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی اس پروگرام میں اور فرائیڈے کمنڈ بوکس کے اپیسوڈ میں ہم انہی سبسکرائبر یا انہی ناظرین کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں جو ہم سے اپنی خواب کی تعبیر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معلوم کرتے ہیں اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے طریقے کو جو فولو نہیں کرتے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا مشکل بھی ہے اور ہم بیان بھی نہیں کرتے اس لئے اگر کچھ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر نہ پائے تو وہ شکوہ شکایت نہ کریں وہ سمجھ لیں کہ ان کے خواب کی تعبیر اس لئے نہیں بیان کی گئی انہوں نے خواب صحیح سے لکھا ہی نہیں تھا آپ اس کو فولو کیجئے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ دوبارہ میں اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو بتا دوں گا آئیے اب یہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں گلشیر علی کہتے ہیں مفتی صاحب مردے کا خواب میں غیر مردے کو پیسے دینا کیسا ہے میں مردابات سے ہوں گلشیر صاحب اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مردے کو آپ نے کسی دوسرے مردے کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے تو جو پیسے دے رہا ہے اس کے پسماندگان کی جانب سے اس کے لئے عصال سواب کیا جاتا ہے اور روزانہ اس کو زندوں کی جانب سے جن کو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے یا کوئی نیکی جاری کر کے گیا ہے صدق جاریہ والا کوئی کام کر کے گیا ہے اس کا سواب اس کو پہنچ رہا ہے اور وہ اپنے اس سواب کے ذریعے سے دوسرے مردے اور مرہومین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو مرنے سے پہلے کچھ صدق جاریہ کے طور پر چھوڑ کر جانا چاہیے یا تو ایسے نیک کام جاری کر جائے تو بہت دن تک چلتے رہیں اور اس کا سواب اس کو پہنچتا رہے یا اسی طریقے پر انسان کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لئے بعد میں اس حال سواب کرتی رہے یہی اس کی تعبیر ہے یعنی اچھا خواب ہے یہ یہ زین ملی کہتے ہیں سر میں نے آج صبح صبح سپنے میں دیکھا ہے کہ ایک کالہ سام تھا میں نے اس کو زہر دے کر مار دیا پھر تھوڑی دیر بعد مجھے لڑکی پیدا ہوئی اور پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ بیبی کو اتنا بڑا دیکھا جیسے دو سال کا بچہ ہوں بہت پیاری بیبی تھی میری کھیلتی پھر رہی تھی میں بہت خوش تھی اپنی بیبی کو دیکھ رہی تھی میں کواری ہوں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے پلیز رپلائے میں اس کا تعبیر بتا سکتے ہیں جی مہدرمہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پہلے تو آپ نام لکھا کریں اور جو طریقہ بتایا اس کو فالو کریں اور یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس میں آپ نے دو خواب ذکر کیے ہیں ایک تو سامپ کا اور دوسرے بیوی کے پیدا ہونے کا تو سامپ والے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے حاسد اور دشمنوں سے محفوظ رہیں گی جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں اور حسد کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں ان سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور دوسرے خواب کی تعبیر جس میں آپ نے بچی کی پیدائش دیکھی ہے یہ بھی اچھا خواب ہے اور یہ آپ کے نصیبہ اور مقدر کے اچھا ہونے اور خوش ہونے کی علامت اور نشانی ہے انشاءاللہ تعالی نکاح کے بعد اللہ اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے آسانی اور راحت کے سامان بھی مہیا کرے گا یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے بابا نے ایک توڑائی بڑی بیل کو پکڑ کے نیچے کیا تو میں نے اس بیل سے توڑی توڑی ہے جو کہ بہت لمبی ہے توڑتے وقت توڑتے وقت یہ شخص دیکھتا ہے جو اس کی بیل کا مالک ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں یہ تو بابا کا دوست ہے دوسرا خواب یہ ہے دیکھا ہے کہ میرے بہنوئی کچھ پتے جمع کر رہے ہیں مجھے لگا کہ یہ پان کے پتے ہیں وہیں پر ایک چھوٹا درخت ہے جس پر صرف پتے لگے ہوئے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ یہ لمبا خواب انہوں نے لکھا ہے اور یہ آخیر میں کہتا ہے انفیٹ سے اتفاق سے میرا اور بابا اور بہنوئی سے کچھ من مٹاو چل رہا ہے محترم آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اپنے اور بابا کے اور اپنے بہنوئی کے رشتے کے درمیان میں جو من مٹاو چل رہا ہے ناراض کی چل رہی اس کو ظاہر کر دیا اب میرے لئے تعبیر بیان کرنا آسان ہو گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بابا یا بہنوئی کے درمیان جو ناراض کی چل رہی ہے آپ اس کو دور کریں بڑوں سے ناراض ہو کر یا بڑوں کو ناراض کر کے انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے ناخرت میں بڑوں کے سہارے سے بڑوں کے مشہورے سے بڑوں کے مدد سے انسان کامیابی پاتا ہے جیسا کہ آپ نے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کے بابا نے وہ ترائی کی بیل نیچے جھکا رکھی ہے آپ اس پر سے ترائی توڑ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی نسرت اور مدد سے ترائی توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہی مثال آپ ریل زندگی میں بھی لے دیجئے جب ان کی نسرت اور ان کے مشہورے ان کی مدد اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر منزلیں تیہ کرنا انسان کا آسان ہو جاتا ہے اس لئے ان بڑوں کے اعزاز اور اکرام میں ان کے ساتھ چھوٹا بن جائیے اگر آپ کی خامی اور غلطی نہ بھی ہو پھر بھی ان کو خوش رکھئے پھر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو دین اور دنیا کی کیسی خوشیاں نصیب ہوں گی بہت فائدہ ہوگا یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے یہ کہتے ہیں سلام علیکم مختصاب میں مرد ہوں بغیر شادی شدہ ہوں شادی نہیں ہو رہی مالی لحاظ سے بھی کوئی نوکری نہیں ہے چھ سال سے سخت آزمائش میں ہوں جمعرات کو دتا صحاب ہزاری دتا ہوں حاضری دیتا ہوں آج ایک جمعرات نہیں جا سکا گھر پر مہمان آئے ہی تھے اگلی جمعہ کی صبح ساڑھے چھے ساڑھے چھے بجے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے گھر کے باہر تین بکرے اور ایک گائے قربانی کی ہے محترم آپ نے جو یہ گائے اور بکرے کی قربانی کی ہے اور آپ مالی لحاظ سے پریشان ہیں اسی لئے آپ کا نکا بھی نہیں ہو رہا ہیں تو اب آپ ان پریشانیوں کو بھول جائیے اور آپ کی خواب میں یہ خوشخبری چھپی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان حالات سے آپ باہر آ جائیں گے اللہ آپ کے لئے حلال روزی کا انتظام بھی کرے گا مشکلوں سے نجات بھی دے گا یعنی یہ پریشانیوں سے نجات پانے کی جانب اس خواب میں اشارہ موجود ہے اس لئے پریشان نہ ہوں اللہ سے آفیت کے لئے دعا کرتے رہیں کہتے ہیں خواب میں مرہوم والدہ کو دیکھا ہے جو وفات پا گئی ہے ان کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے استغفراللہ پریشان ہوں محترم آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو مرہوم ہے اور ان کے ساتھ آپ رومانس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بظاہر یہ عجیب سا اور ایک سلیم الفطر انسان کے لئے ٹینشن میں ڈالنے کا خواب ہے جیسے کہ آپ کو ہو رہی ہوگی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لئے عصال سواب کریں وہ آپ سے امید لگائی ہوئے ہیں اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں خصوصا صدقے کا احتمال اپنی والدہ کے لئے کریں اور زیادہ پریشان نہ ہوں یہ کہتے ہیں مفتی صاحب اگر ایک بھائی اپنی بہن کی شادی شدہ شادی شدہ کی بہن کی دوسری شادی دیکھے اور بھائی بہن کے گھر جائے شادی پہ تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے محترمہ اگر بھائی نے اپنی شادی شدہ بہن کی دوسری شادی دیکھی ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ بھائی کی جانب سے بہن کو خوب خوشی ملے گی اور دونوں کا رشتہ اچھا اور مضبوط بھی رہے گا دونوں کی تعلقات اچھے رہیں گے اچھا خواب ہے اگلا خواب ہے یہ میرا کہتی ہے میرا نام فرحت ہے لاہور میں رہتی ہوں جنوری اکتیس وقت رات فجر سے پہلے کسی وقت خواب دیکھا کہ میری دو بیٹیاں جو دونوں غیر شادی شدہ ہیں حاملہ ہیں ہمارے سامنے والے ہمسایہ کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹے ہی پیدا ہوں اللہ کرے پھر وہ جب واپس آتی ہیں تو بڑی بیٹی کے پاس شاید بیٹا ہوتا ہے اور چھوٹی بیٹی بیٹی کا بچہ مر گیا ہوتا ہے خواب میں بہت پریشان ہوں چھوٹی کو مارتی ہوں کہ تو کیوں اور کیسے غلط کام سے حملہ ہوئی وہ کسی کا نام لے کر کہتی ہے میں کیا کرتی اس نے میرے سر پر پسٹول رکھ کر یہ کام کیا سخت پریشان ہوں بڑی بیٹی جاب کرتی ہے وہ چھوٹی یونیورسٹی جاتی ہے محترمہ فرحت صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے کسی نئے کام کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اسی طریقے پر کہیں سفر کے جانے کا پلان ہے تو وہ سفر نہ کریں آپ وہ کام شروع نہ کریں اس میں شروع میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا وہ بزنس نہ شروع کریں شروع میں آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا اس خواب میں یہ اشارہ موجود ہے اور اگر نہ سفر پر جانے کا ارادہ ہے اور نہ ہی کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو ان بچیوں کے ذریعے زندہ اور سلامت رکھے گا اور آپ کی نسل اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد ان کو اولاد سے نوازے گا اور پھر دور تک اور دیر تک آپ انی نسلوں کو آپ کی نسلوں کو اللہ سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے گا یعنی اچھا خواب ہے باقی چونکہ بظاہر یہ خواب شری ہے پریشان کرنے والا ہے ٹینشن میں ڈالنے والا ہے اس لیے اپنے دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے آپ صدقے کا احتمام کیجئے اللہ سے آفیت کی دعا کریں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے ٹینشن نہ لیں اور اپنی بچیوں کے اوپر خاص خیال رکھیں خاص طور پر اگر وہ بے پردہ رہتی ہیں تو ان کو پردے کی ترغیب دلائیں پردے پر آمادہ کریں چھپانے کی چیز کو چھپانے کے لیے کہیں غیر مردوں سے اختلاعات سے بچنے کے لیے کہیں کہ اجنبی مردوں سے ٹچ میں نہ رہیں بے ضرورت کبھی بات نہ کریں ایسا ماحول بنائیں انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اب ہم آپ کو ان نازلین اور سبسکرائبروں کو بتانا چاہتے ہیں جو اپنے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا طریقہ ہیں یاد رکھیں اگر آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو چند باتوں کی ریایت کرتے ہوئے آپ کو خواب لکھنا چاہیے پہلے آپ یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے دیکھا ہے دوسری بات یہ بتائیں خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اور تیسری بات یہ بتائیں جس علاقے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے وہاں کا موسم تھنڈا ہے یا گرم ہے یا نورمل ہے یا جو بھی ہے آپ اس کو لکھیں اور چوتی بات یہ بتانا ضروری ہے کہ خواب کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں رات میں دیکھا ہے تو کس حصے میں دیکھا ہے رات میں پانچوی بات خواب دیکھنے والی خواب دیکھنے جس سونے کے بعد خواب دیکھا ہے سونے سے پہلے استخارہ کی نیستے تو نہیں سوئے تھے اور چھٹی بات اپنا نام اور پتہ ضرور بتائیں اور ساتوی بات خواب لکھنے کے بعد بھول جائیں فرائیڈے تک فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کے انہی اپیسوڈ میں کسی نے کسی میں آپ کے خواب کی تعبیت ضرور بیار کی جائے گی میرے لئے دعا کریں میری فیملی کے لئے دعا کریں اور مجھے یوٹیوب پر سپورٹ کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ